اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی رمضان کی آمد ہے الحمدللہ اور سب کو میری طرح سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اتنا سکون ہے اور یہ مزے کی سہریاں اور یہ مزے کی افتاریاں اور مزے کی میں کہتا ہوں یہ جو عبادتیں ہیں نا یہ آپ کو بہت سکون دیتی ہیں تو جی سب سے پہلے تو جی آپ سب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں اپنے آس پ اس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور یہ خوشیاں سب میں باتیں تو جی یہاں پہ جو ہے نا میں پورے گھر کو منٹین کر چکی ہوں اللہ کا بہت شکر ہے آتے ہی جو ہے نا فٹہ اور فٹ سے میں نے اپنے سارے کام ختم کیے کیونکہ ٹائم کم تھا کام زیادہ تھے اور کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں ٹائم وقت سے پہلے پہلے جو ہے نا اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ منٹین کر لوں تو جی میں نے یہاں پہ سب کچھ کر لیا ساری سیٹنگز کر لی سب کچھ کر لیا نماز کی تیار کر لی سفائیاں کر لی ککنگ کر لی اور ماشاء اللہ سے جی عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا تراویوں کے بعد جو ہے نا ہم نے تھوڑا سا آرام کیا اور پھر جو ہے نا ہم نے سہری کے تیاری کی یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں میں تھوڑی تھوڑی سی جو ہے نا میں لائٹس چاہ رہی تھی لیکن میرے پاس اس طرح کی لائٹس نہیں تھی لیکن جو بھی تھی میں نے اس سے جو ہے نا گھر کو سیٹ کر لیا تو الحمدللہ جی اتنا پیارا لگ رہا تھا یہ ساری چیزیں پی سہری کا وقت ہو گیا تھا اور ساتھ میں جو ہے نا جو پراتو کی جو یہ خوشمو ہے نا اس سہری کے ٹائم کی بڑی مزے کی ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا خیر ہم نے جو ہے نا بس ایک پراتے کے ساتھ میں نے میرے میاں نے جو ہے نا وہ سہری کی کیونکہ زیادہ نہیں کھایا جا رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ بھی زیادہ آور نہ ہو جائے کیونکہ پورا دن جو ہے نا وہ گزارنا مشکل تھا یہاں جی چائے پی اور فٹا فٹ سے جو ہے نا سہری ختم ہو گئی خیر جی نماز پ� اور پورا دن ہم نے کام کیا گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور میں کہتا ہوں کیا یہ بات ہے تو جی ماشاءاللہ سے جی افتاری جو ہے وہ ہو گئی تھی کیونکہ میری افتاری جو تھی نا وہ امی کی طرف تھی اور میں اپنے کاموں میں اتنا زیادہ بیزی تھی کہ میں لیٹ ہو گئی خیر جی الحمدللہ ہم لوگ فوراں سے پہنچ کے جلدی جلدی میں صاحب باغم باغم جو ہے نا ہم امی کی طرف پہنچے وہاں پہ افتاری ماشاءاللہ سے ریڈی تھی اور ماشاءالل اچھا میں ایک بات بولوں گی جی جیسے یہ افتاری ہو تو پلیز سموسے پکوڑے ان فرائی چیزوں کو وائٹ کیا کریں مت کھائیں ان چیزوں کو کیونکہ اس سے اتنی زیادہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے آپ بلکل جو ہے نا وہ اوور ہو جاتے ہیں خیر جی لیکن کیا کریں ہم رائن سکتے ہیں یہ میری سسٹر جو ہے نا یہ کھا رہی تھی تو جی یہاں پہ جو ہے نا ہم پھر گھر کو واپس آگئے اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا وقت جو ہے نا وہ جلدی جلدی گزر چاہتا ہے اور جو دوسرا والا وقت ہوتا ہے نا جو تھوڑا مشکل ہوتا وہ تھوڑا آہستہ آہستہ گزرتا ہے تو ماشاء اللہ سے جی یہاں پہ رمضان کا جو ٹائم ہے وہ اتنا جلدی جلدی گزر ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پتی نہیں چلا کہ پورا دن گزر گیا ایک روزہ گزر گیا اور ہم دوسری روزے کی تیاری کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے جی ہم دوسری سہری کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے کھانا کافی لیٹ کھایا تھا اور پھر ہم لوگ نے سمپل جو ہے نا وہ چائے اور ایک نان فرائے کیا ہم نے اور ایک براؤنی کے ساتھ ہم نے سہری کی تو الحمدللہ جی اللہ تعالی سب پر اپنی رحمت رکھیں اور مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ جس سہری افتاریاں کیسی گزر رہیں ہیں اور کوشش کریں کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور جیسی جو ہے نا مطلب تھوڑی پہر کی چیزوں کو آورٹ کریں جو بھی کچھ آپ نے بنانا ہے کوشش کریں گھر میں بنائیں تو چلیں جی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاکات